اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اس مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں جن کے نام سے آپ با خوبی واقف ہوں گے اور ان کا نام کوئی اور نہیں بلکہ عمران احمد خان نیازی ہے جنہیں کپتان کی نام سے بھی جانا جاتا ہے ناظرین نے گرامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری تمام نئے آنے والے سارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل لارج حب کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ یہ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی تمام تر اپلوڈ وہ بھی سب سے پہلے دوستو پانچ اکتوبر انیس سبب وینجہ لہور کی ایک صبح میں ایک ایسے بچے کی پیدائش شروع ہوئی جس نے ملک پاکستان کی تقدیر بدلنے کا ذمہ اپنے کندوں پر اٹھا رکھا ہے جیہاں ناظرین آپ جس عظیم شخصیت کے بارے میں سن رہے ہیں ان کا نام کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان ہی ہے جن کا تعلق پختون برادری سے مانا جاتا ہے عمران خان نے نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک عظیم موتبر مخلص اور بہادر لیڈر مانے جانے لگے ہیں عمران خان نے کرکٹ کا آغاز تیرہ سال کی عمر میں کیا شروعات میں وہ صرف اپنے کالج کے لیے کھیلتے تھے جبکہ پاکستان کے لیے اپنا پہلے ڈیبیو انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں کیا نائنٹین سیونٹی سکس میں گریجویشن کرنے کے بعد خان نے پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم میں شمولت حاصل کی اور کرکٹ کا یہ سفر نائنٹین نائنٹی ٹو تک جاری رکھا اور ہمارے بطنے عزیزی کو کرکٹ ورلڈ کپ پی جتوایا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور ناظرین یہ پاکستان کی پہلی جیت تھی اس وقت اس مقابلے میں دوستو عمران خان کی والدہ اکرام کا نام شوکت خانم تھا جو ایک کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خالقی حقیقی سے جا ملی جس کے بعد عمران خان نے پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بنوایا اس ہاسپٹل کا نام اپنی والدہ اکرام کے نام سے منتخب کیا اور کینسر ہاسپٹل کا نام شوکت خانم ہاسپٹل رکھا جہاں سے پاکستانی عوام مفت میں کینسر کا علاج کروا رہی ہے دوستو اب میں آپ کو عمران خان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں بتاتا چلوں خان نے اپنے ٹویکر کیریئر ختم کرنے کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں عمران خان نے اپنی زنگی کو پاکستانی عوام کی خدمت کو سراجام دینے کے لیے وقت کرتی دوستو اسی طرح عمران خان نے پچیس ایپل کو سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی تابیر رکھی دوستو عمران خان اس پارٹی کے چیئرمین اور شاہ محمود قریشی اس پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں دوستو پی ٹی آئی کو تین ونگز میں ڈیوائیڈ کیا گیا سٹوڈن ونگ، یوت ونگ اور وومن ونگ میں دوستو پی ٹی آئی کا پہلا حصہ الیکشن میں نائنٹین نائنٹی سیون میں لیا گیا ناظرین اس وقت عمران خان نے پہلی دفعہ ساتھ ہلکوں سے کھڑے ہوئے لیکن قسمتی کی وجہ سے وہ ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکے دوزہ دو کے الیکشن میں عمران خان نے ایک سیٹ میاں والی سے حاصل کی اور ایسی ہی اپنی پہلی کمیابی حاصل کی جی ہاں ناظرین 23 مارچ 2013 اقبال پارک لاہور سے جلسے میں عمران نے اپنے حمایتوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر عمران خان کی حکومت پاکستان میں آتی ہے تو وہ یہ چھے کام ضرور کریں گے جن میں میں ہمیشہ اپنی پاکستانی عوام سے سچ بولوں گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو میرا عوام سے وعدہ ہے کہ ظلم ختم کروں گا طاقت کا استعمال نہیں کروں گا نہ ہی ان کے خاندان میں سے کوئی ان کی طاقت کا یا ان کے ریفرنس سے کوئی ان کی طاقت کا ناجائز استعمال ہوگا اور وہ ہمیشہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی حفاظت کریں گے اور عمران خان کا یہ بھی عوام سے وعدہ ہے کہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کی حفاظت کریں گے دوستو عمران خان ٹوینٹی تھرین میں پی ٹی آئی کی سینٹ میں وان انڈرڈ این فور میں سے ترٹین سیٹ جیت سکے جبکہ نیشنل اسیمبلی میں سری فورٹی تھری میں سے تھوٹی فور پنجاب اسیمبلی میں سری سیونٹی وان میں سے صرف تیز حاصل کر سکے اور سب سے زیادہ کے پی کی میں وان ٹوینٹی فور میں سے ففٹی نائن سیٹ حاصل کر سکے اور پورے پاکستان میں ٹوینٹی تھرین میں دوسرے نمبر پر آئی اور پی ایم ایل این نمبر ون پر آئی دوستو عمران خان کا سپنا ہے کہ پورے پاکستان میں بہترین تعلیم کا نظام ہو ناظرین دوزار بارہ میں عمران خان کی کل مالیت ٹوینٹی ٹو میلینز ڈالر بتائی جاتی ہے جو دوزار تیرہ میں کم ہو کر چودہ میلین ہوگی اور اس کے ایک سال ہی بات یعنی دوزار چودہ میلین سے بڑھ کر تینتیس میلین ڈالر بن گی دوستو یہ عظیم شکشیت بنی گالا کے عظیم و شان ہویلی میں رہتی ہے جو تین سو کنال پر مشتمی ہے جس کی قیمت سیون پوائن ون میلین بتائی جاتی ہے دوستو اس کے لعوہ خان کا ایک اور گھر بتایا جاتا ہے جو زمان پارک جو لہور میں واقع ہے جس کی قیمت 29 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے عمران خان نے اپنا 40 ملین کا سرمایہ کیا ہوا ہے ناظرین عمران خان کے نام پر کوئی بھی گاڑی ریجسٹر نہیں ہے دوستو پاکستان کے ایف بی آر کے ادارے کے مطابق 2015 میں 76,200 اور 2016 میں 1.59 لاکھ کا ٹیکس کی دائی دیگی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایپ، فیس بوک اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کریں اور ہمیں فیڈبیک دے کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے لب تک کے لیے اللہ حافظ